بریک کے بعد حاضرین آدین بلدیا عزمہ کراچی نے شہر قائد کے واسیوں پر ایک انوکھا ٹیکس نافذ کر دیا دو روز پہلے سٹی کاؤنسل میں پیش کی گئی عجیب و غریب قرارداد نے پورے ایوان کو حیران کر دیا قرارداد نے کہا گیا کہ اب قرارداد میں چلنے والی ہر گاڑی پر ٹول ٹیکس لاغو ہوگا قرارداد کی منظوری کے بعد کراچی ملک کا پہلا شہر بن گیا جہاں شائرہ ہو فلائی آورز اور انڈر پاسس پر دوڑنے والی گاڑیاں پیسے دے کر منزل کا راستہ پائیں گے خبروں کے مطابق ٹول ٹیکس کا طریقہ کار اس طرح ہوگا کہ شہری جب اپنی گاڑی کے ریجسٹریشن کرائیں گے تو کی ایم سی اس میں سے ٹول ٹیکس فضول کر لے گی جبکہ شہری جب سالانہ موٹر ویہیکل ٹیکس ادا کریں گے تو اس میں کی ایم سی کا ٹول ٹیکس بھی کٹ لیا جائے گا دلچسپ عمر یہ ہے کہ ملک بھر میں کہ کسی شہر میں یہ ٹیکس لاغون نہیں ہے مگر میر کراچی مرتضی وحاب نے شہر کے اندر ٹول ٹیکس کو سنت جواز بخشنے کے لیے بنتک گھڑی کے کئی ادارے جن میں نیشنل ہائی ویز بھی شامل ہیں ٹول ٹیکس وصول کرتے ہیں لیکن اگر کوئی ٹول ٹیکس نہیں دے سکتا تو وہ صرف کراچی ہے یہی نہیں میر کراچی نے اداد و شمار کی روشتی میں بتایا کہ اس ٹول ٹیکس سے بلدیا اس با کراچی کو ستر کروڑ روپے کی سالانہ آمدنی ہوگی سٹی کاؤنسل نے کہ الیکٹرک کے بلز کے ذریعے شہریوں سے مینسپل ٹیکس وصول کرنے کی قرارداد بھی قصرت رائے سے منظور کر لی قرارداد کی مطابق مینسپل ٹیکس بجلی کے بلو میں لگے گا ایک سو ایک سے دو سو یونٹس تک کے بل پر مہانہ بیس اور تیس روپے جبکہ تین سو یونٹس تک کے بل پر مہانہ ایک سو ساٹھ روپے مینسپل ٹیکس لگے گا مینسپل ٹیکس کی بد میں سوا چار عرب روپے ٹیکس وصول ہوگا جس میں سے تقریباً پونے تین عرب روپے کاؤنسل عراقین کو ترقیاتی کاموں کے لیے ملیں گے اور بقیہ رقم کی ایم سی بڑے خسمنصوبوں کے لیے استعمال کرے گی سٹی کاؤنسل تراچی میں ٹول ٹیکس سے متعلق قرارداد لانے پر جماعت اسلامی اور تحریک انصاف سراپہ احتجاج بن گئی ہیں جبکہ اپوزیشن نیڈر سیف الدین ایڈوکیٹ نے ٹول ٹیکس کو عوام کی جیبوں پر دن دہارے ڈاکہ قرار دی دیا انجمبن تاجران کراچی نے بھی کئی ایم سی کی جانب سے شہر میں لگائے جانے والے ٹول ٹیکس کو مصرط کر دیا جبکہ جماعت اسلامی نے کہ الیکٹرک کے بلو میں مینسپل ٹیکس کے وصولی پر بھی عدالت جانے کا اندیاء دے دیا بجلی بلو میں ٹی وی فی سمیت کتنے ہی پر اصلاح ٹیکس کیا کم تھے کیپیپس پارٹی کی بلگریہ عزمہ نے کراچی نے شہر قائد کے باسیوں کو ٹول ٹیکس اور مینسپل ٹیکس کے نام سے ایک اور شکنجے میں جکڑ دیا بات کریں گے ناظرین سوالے سے ہمیں جو جو جوائن کیا ہے اپوزیشن لیڈر سٹی کاؤنسل کراچی جناب سیف الدین صاحب نے سیف الدین صاحب اب ٹیکس ریا جائے گا شڑکوں پر چلنے کا اپوزیشن کو کیا اعتراض ہے اس پر یہ پھرخار نے آپ نے ٹول ٹیکس کی بات شروع کر دی اصلا دیکھیں نائنٹین نائنٹین نائن کے اندر آکٹرہ ٹیکس ہتم کر دیا گیا تھا اور اس کی جگہ ہاتھوں دے پاکستان نے او زیٹ ٹی عدا کرنا شروع کیا تھا یہ تمام بلدیاتی داروں میں تحصیم ہو جاتا تھا اب یہ طویل عرصے سے یہ چلا آ رہا تھا معاملہ اب صورت ہار اس وقت یہ ہے کہ سندھ حکومت نے جو دوہزار تیرہ کا قانون بنایا ہے بلدیاتی وہ اتنا ناقص اور بیکار قانون ہے جس کے طور پر بلدیاتی دارے آپ آج کر دیئے گئے معذور کر دیئے گئے اب بجائے اس کے کہ اس بلدیاتی قانون کو اینڈی اے تھا اینڈی اے تھا اینڈی اے تھا یہ سب سارے کے سارے کی ایم سی کے حدود سے باہر نکل گئے تو اس قانون کو ٹھیک کرنا چاہیے اب اس کے بجائے معاملات چلانے کے لیے عوام کا خون نچوڑنا چاہتے ہیں عوام پر ٹیکس پر ٹیکس لگا رہے ہیں عوام تو پہلے ہی اتنے پسے میں ہیں اب عوام پر آپ مختلف ناموں سے اور ٹیکس لگائیں گے تو یہ تو مرے بر سو دورے کے مترادف ہے اس لیے ہم نے اس کی مخانفت کی گئے ایک تو یہ قانون کے خلاف ہے کہ جب آپ کو اوزیٹی مل رہا ہے تو اس کو استعمال کیجئے دوسرا یہ ہے کہ دیگر اتارے جو بلدے آتی ہیں جیسے کہ وارٹر بورڈ ہے وارٹر بورڈ نے ایک سو ستائیس ارب روپے ورلڈ بینک سے خرضہ لیا ہے اسی طریقے سے کلک نے تقریباً ساٹھ سے ستر ارب روپے لیے ہوئے ہیں خرضے کے جس کے تحت ان کو کراچی کا انفرسٹریکٹر ٹھیک کرنا ہے اب یہ دو سو ارب روپے ہیں ان دو سو ارب روپے کو صحیح استعمال کیجئے کراچی میں بہت بہتری آئے گی آپ چار چار پانچ پانچ کروڑ روپے کی خاطر جو ہے آپ لوگوں پر ٹیکس لگا رہے ہیں تو یہ ہماری اس کے اندر مخالفت کرنے کی وجہ ہے ہم نہیں شاہد ہے کہ لوگوں کو مزید زیرے بار کیا جائے ہوتا ہے لاہور کی مثال ہے لاہور میں رنگ روڈ ایک بہت کامیاب پروجیکٹ ہے لیکن اگر آپ کو رنگ روڈ پر سفر کرنا ہے تو پچاس روپے اس کا ٹیکس ہے آپ کسی بھی انٹرچین سے انٹر ہو کسی بھی انٹرچین سے ادھر جائیں پچاس روپے آپ کو پیک کرنے ہے دیکھیں یہ جو ہائی ویز ہوتی ہیں یہ ایکسپریس ویز ہوتی ہیں اس پر تو ٹیکس ہوتا ہے یہاں بھی آپ لیاری ایکسپریس وی بھی جب چڑھتے ہیں تو آپ ٹیکس ہیتے ہیں لیکن کراچی کی آم سڑکوں پر آم پلوں پر آم انڈر پاسس پر چلنے کے لیے اگر آپ ٹیکس لگا دیں وہوں کے پر تو وہ زیادت ہی ہے انہوں نے جو ٹیکس لگا ہے وہ چلنے والی آم گاڑیوں کے اوپر لگا ہے اور اس کا طریقہ یہ خیار کیا ہے کہ جو ایکسائید ان ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ گاڑیوں کی فیس کے ساتھ اس کو وصول کرے گا ہمارا کہنا یہ ہے کہ موٹر وییکل ٹیکس وہ اسی پرپس کے لیے ہے تو موٹر وییکل ٹیکس جو ہے وہ کی ایم سی کو ملنا چاہیے عبدالس طرح افغانی صاحب جب جماعت اسلامی کی طرف سے میئر تھے تو انہوں نے اس موٹر وییکل ٹیکس کے حصول کے لیے بڑی جدو جہد کی تھی ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا مصد کی بندیہ توڑ دی گئی تھی تو جو ٹیکسیز موجود ہیں حکومت سندھ ان کی ہے وہ ٹیکسیز تو یہ نہیں نہیں رہے نئے نئے ٹیکس لگا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ سندھ کے اندر اور خاص طور پر کراچی میں کرکشن کے یہ عالم ہے کہ سیکڑوں عرب روپے ضائع ہو رہے ہیں صحیح استعمال نہیں ہو رہے اس کو صحیح استعمال کیجئے ہمارا کہنا تو یہ ہے کہ اگر یہ پچاس حیصد بھی صحیح استعمال کر لیں تو کراچی کی پوری کی پوری کائے بدل جائے گی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں عربوں اور کھربوں روپے کھائے جا رہے ہیں لیکن چار عرب چالیس ٹوڑ اس طرح کی رقومات یہ لولی پاپ کے دور پر دکھا کر لوگوں پر جگہ آمدنی ہماری ہو جائے گی اس کو لوگوں سے وصول کرنا چاہتے ہیں یہ ہماری محاصل کی وجہ ہے سہب الدین صاحب اس کا امپلیمنٹیشن تھوڑی سی سمجھ نہیں آپ آ رہی کہ گاڑی کی خرید یا ٹرانسفر کے وقت یا اس کے جب آپ ٹوکن پی کرتے ہیں اس دوران آپ سے لے لیا جائے گا تو یہ کراچی کی تمام سڑکوں کا ٹیکس ایک آدمی سے لیا جائے گا کیونکہ آپ موصلی کیا ہوتا ہے کہ سالک اسے یوں ہی آپ جائیں تو سالک ہوتا ہے آپ کسی شہرہ سے گزرے اوپر ایک مشین لگی ہوتی اور امریکلی ٹیکس کٹ گیا آپ کا جب میں کسی شہرہ پر جاتا ہی نہیں ہوں میں فرض کرے ہیں ساؤت میں رہتا ہوں میں نورس والی سائٹ میں جاتا ہی نہیں ہوں تو اس کا ٹیکس بھی مجھ سے لیا جائے گا دیکھئے یہ جو ٹیکس انہوں نے لگایا ہے یہ پرڈے کے حساب سے لگایا ہے اس کو اگر آپ کلکولیٹ کریں گے تو انہوں نے چوبیس گھنٹے اور پرڈے کے حساب سے ٹیکس لگایا ہے ٹیک ہے آئی وش سیبتین صاحب اس سے مزید وقت ہوتا تو مزید بات کر پاتے لیکن آپ نے وقت دیا آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام سے اب تک کے لیے تاہی ناظرین مجھے دیجئے اجازت علانے کے بعد